السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ایڈوکیشن کے ایسیو ٹیٹوریل سیریز کے سیشن نمبر تو ڈیفائیڈ کے اندر آج ہم جس پاؤزم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویریفائنگ یور ویب سائٹ ایسیو کے اندر سب سے پہلے تو یہی باری بات ہے کہ آپ جب ایک ویب سائٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں اس کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو اس کے ایسٹیمل آپ نے سنٹیکسز لگائے ہیں کیا وہ صحیح ہیں کریکٹ ہیں آل موسٹ آل براؤزر دو نٹ کمپلین اگینسٹ یور رونگ سنٹیکس بٹ رونگ is رونگ سمٹائم ہمیں یہ بلکل اچھی طرح پتا ہے کہ ایسٹیم ہائیپر ٹیکس مارکرپ لینگویج ایک پیور لینگویج نہیں ہے اور اگر آپ جیسے فارجمپل ایچ فائیف تک ہیڈنگز ہیں آپ ایچ ساری ایچ سکس تک ہیڈنگ ہیں اور آپ ایچ سیمٹی فائیف لگا دیتے ہیں تو وہ اس کو اگنور کر دے گا اسی طرح سے پی ٹیگ ہے پی آری ٹیگ ہے لیکن پی آری ایس کوئی ٹیگ نہیں ہے اسی طرح سے اس طرح کے کوئی ٹیگز اگر آپ نے استعمال کیے ہیں تو وہ غلطی تو ہے براوزر بیشک اس کو نہ دکھائے there are many SEO experts who claim that SEO is not dependent on site HTML and XHTML verification بہت ساری لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کی verification نہ بھی کرائیں تو بھی ٹھیک ہے but I will tell you various reasons why your site should be W3C compliant W3C کیا ہے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن question یہ ہے کہ یہ requirement کیوں ضروری ہے there are various reasons ان میں سے ایک reason یہ ہے any web page quality depends on how well you have written your web page سب سے important کی کتنے اچھے طریقے سے آپ کا web page جو ہے وہ لکھا گیا ہے it should be syntactically correct and should pass all the quality gates اس کی quality assurance کے تحت اس کی تمام چیزیں work out ہونی چاہیے when any search engine does indexing for your web page content it might get confused if your HTML tags are not written properly اگر اس کو ایک 85 heading mil جاتی تو وہ اس کو کیسے indexing کرتا ہے how much of the web page content might not be indexed properly there might be many HTML tags which you are using in your web page but then have been deprecated and many of the search engine also do not support time بہت سارے ہیں اب جیسے HTML5 کے نہیں بہت سارے HTML کے tags کو بھول گئے ہیں جیسے frames tag تھا وہ نہیں ہیں HTML میں تھا HTML5 میں نہیں ہیں تو بہت سارے browser ان کو بھی نہیں understand کرتے کیونکہ new browsers ہیں اپ ڈیٹس آ رہی ہیں consistency HTML code beauty process compliance are always appreciated by the good webmasters لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آتے جاتے بات کر رہے ہیں what is W3C compliance اس سے کیا امراض ہے W3 is basically world wide web consortium تھا جب internet کا دنیا بنی تو ایک 1994 کے اندر ایک committee بنوائی دی جس کے اندر انہوں نے کچھ guidelines provide کی آپ کی جو language تھی جس کو ml language کہا گیا شروع میں markup language اور جس کی base پہ بہت سارے اور languages بنی جیسے html xml اس طرح کی بہت سارے languages اس کی committee نے ایک rules فالو کی ہیں جو structure دیا ہو ہیں here are the links to validate your web page اگر آپ یہی link ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو آپ اپنی website کے اوپر اس کے تھروں validate html file اس کو validate کروا لیجے validate css file against w3 standard css validator while doing verification you will get errors along with appropriate reasons آپ کو پہر چل دے گا کیا آپ کے کون کون سے errors ہیں اس کی reasons کی ہیں all the validation will be done using xhtml dtd which is refined version of the html so rules for w3 سے ہی compliance کون کون سے ہیں یہ ہم انشاءاللہ تعالی next topic میں بات کریں گے آج ہم یہاں تک ہی اس میں بات کو رکھتے ہیں thank you very much Wallach ویدھ co عبنہ لسی ہم ی